ڈالر کنٹرول میں آگیا مہیشت کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے وزیر خزانہ نے عوام کو تکلیف دینے والے اقدامات کو پھر مشکل فیصلے قرار دے دیا کراٹی میں تاجروں سے گفتگو میں کہا پیکٹرل ڈیزل بجلی پر سبسیڈی ختم کی جون اور چولائی میں مہنگائی بڑھنے کا اعتراف بھی کر لیا کہا عمران خان نے پچیس ہزار ارب کا کرز بیالیس ہزار ارب کر دیا پچھلا کرز واپس کرنا اور نیا کرز لینا مشکل ہو گیا گاڑیوں موبائل فانز اور گھریلو سازو سامان کی درامت پر پابندی ستمبر تک نہیں ہٹائیں گے تین ماہ کی تکلیف ہوگی پہلی ترجی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے مفتا نے بہت سے فگرز گھما پھرا کر دیئے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ہمیں معشد بڑی خراب حالت میں ملی شہباز گل کا ٹویٹ عداد و شمار بتا کر حقیقت کھول کر رکھ دی مزمیل اسلم نے کہا مفتا اسماعیل اور شہباز صریف کو بتائیں آپ لوگوں کی معاشی پلان ہے کیا مہنگائی اور غریب آدمی آپ کا مسئلہ نہیں گزشتہ ماہ برامدات پچیس فیصد گری ہیں حتمی تاریخ بتائیں آئیم ایف اور دیگر ممالک سے پیسہ کب آئے گا تحریک انصاف کا حکومت کو عام انتخابات کے لیے الٹیمیٹم تحریک انصاف کی مرکزی قیادت آج اہم فیصلے کرے گی عمران خان نے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بنی گالا میں طلب کر لیا اسلام آباد میں جلسے سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی زمنی انتخاب سے متعلق قانون امور کا جائزہ لیا جائے گا تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن کا شیڈیول چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ بدھ کو سماعت کرے گی قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا سیاسی بے امنی مزید انتشار اور خلفشار پیدا کرے گی عمران خان اور اس کی پارٹی کو ناہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پشتائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ کہا مستقبل کی ساری ذمہ داری عدلیہ کے کندوں پر آ گئی ہے تیس اگست تک اہم وقت ہے اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے موجودہ صورتحال میں عمران خان کے بغیر جمہوریت چل سکتی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے کوئی ایسا سمجھتا ہے تو سیاسی احمق ہے بدکسمتی ہے کہ پچھترمی سالگیرہ پر ملک پر امپورٹڈ رجیم کا تسلط ہے ہمیں جدوجہد تیز کرنی ہے فواد چودری کا ٹویٹ کہا اگلے تیس دن میں حکومت سے رجات حاصل کرنی ہے پنجاب اور خیبر پختنخام میں ملک کی پچھترمی سالگیرہ حقیقی آزادی کے تصور کے تحت منائیں گے سپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے معاملے پر تیس دن میں فیصلہ کریں اڈیشنل اٹونی جنرل متعلقہ حکام کو عدالتی حکم سے آگاہ کریں لاہور ہائی کورٹ اپوزیشن لیڈر کو عدے سے ہٹانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے سلاح متاثرین کی مشکلات برقرار کئی علاقوں سے پانے کی نقاسی نہ ہو سکی بہت سے متاثرین امداد سے تحال محروم کوئی فریاد سننے والا نہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے سلاح متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارشوں نے خیامت سگنا بپا کی مخیر حضرات دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت نے متاثرین کے لیے پانچ ارب روپے جاری کیے ہیں مونسون کا نیا سسٹم آ گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش گلچن اکبال اولڈ سٹی ایریا تین ہٹی گرو مندر اور دیگر علاقوں میں رم جھم محکمہ موسمیات کے مطابق کار شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ نو اگست تک جاری رہے گا لاہور میوی برسات راول ڈیم بھی بھر گیا سپل ویز کے گیٹ کھول دیئے علاقہ مکینو کو پہلے ہی الیرٹ کر دیا گیا تھا نینسی پلوسی کے دولہ تائیوان کے آفٹر شاک چین امریکہ کشیدگی بڑھ گئی چین نے امریکہ سے کئی معاملات پر تعاون ختم کر دیا چین موسمیاتی تبدیلی اور انصداد دہشتگردی سمیت کئی معاہدوں سے دست بردار چین امریکہ فوجی مذاکرات بھی منسوخ سپین میں ہیٹ ویو سے برف کی مانگ بڑھ گئی برف خانوں کی پیداواری صلاحیت جواب دے گئی سوپر سٹوز نے بھی برف کی فروخت محدود کر دی تیز رفتار نوجوان شجر عباس کامن ویلت گیمز میں دو سو میٹر ریس ریت کر ملک کو ایک اور سونے کا تمغہ دلانے کے لیے پرجوش شجر عباس نے گزشتہ شب فائنل کے لیے کالیفائی کیا کامن ویلت گیمز میں پاکستان نے پانچ میڈل زیتے ان میں سونے کا ایک چاندی کے دو اور کانسی کے دو تمغے شامل ہیں نو بٹ نے ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا انام بٹ اور زبان انمر نے ریسلنگ میں سلور میڈل لیا شاہ حسین نے جوڈو اور انائیت اللہ نے ریسلنگ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی